انہیں اس کا لحاظ رکھنا چاہئے ناظرین اکرام بچوں کی سلسلے میں ہم نے آپ سے یہ بھی بات کہی تھی کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے جو ہمارے اس مارڈرن دور میں بڑی تعداد میں مسلم والدین یہی سمجھتے ہیں کہ بچوں کا معاملہ ہے بس ایک آتھ سال کا معاملہ ہے پھر دھیرے 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 ان کا ماحول بدل جاتا ہے تعلیم میں ان اسکول میں اور ایسی کالوجوں میں انہیں داخل کرایا جاتا ہے لڑکوں کو لڑکیوں کو جہاں دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہوں ایک جگہ میں بیٹھتے ہوں اس معاملے میں کوئی لڑکی برقے کے ساتھ بھی جاتی ہو اور وہ ایک طرف بیٹھتی ہے اور اس کے بغل میں یا کسی اور طرف میں ایک لڑکا بیٹھتا ہے اور کالوج میں دونوں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ماں باپ کوئی خیال کرنا چاہیے اساتیزہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر کہ ماں باپ ہیں استاز استاز ہے وہ اتنا مکلف نہیں نہ ہی وہ مسئول ہے اس قدر کہ وہ طالب علم کی ہر چیز پر نظر رکھے وہ کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے تو ماں باپ کو معاملہ ہے اساتیزہ ایک حد تک پڑھاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے گھر کا رکھ کرتے ہیں طالب علم تعلم کے بعد کہاں جاتا ہے کس سے ملتا ہے وہ استاز کی ذمہ داری نہیں ماں باپ کے ذمہ داری ہیں ماں باپ اپنے بچوں کی سلسلے میں خیال رکھیں اس کا لحاظ رکھیں ان کے دوستوں کا ان کے تعلقات کا ان کے متعلقین کا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا یہ بہت ہی عجیب معاملہ ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی عمریں بڑھتی رہتی ہیں اس معاملے میں بہت ہی کم ماں باپ ہیں جو دھیان دیتے ہیں کسی حادثی کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں مرحل اسلامی تعلیمات کا تقاضی یہ ہے کہ ایسے ازباب ہی سے انہیں روکا جائے جو ازباب کے انہیں زنا کے آخری درجے تک لے کر جاتے ہیں